اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے عمران خان ایک مرتبہ پھر سرخرو ٹھہرا ہے اور اس مرتبہ خود کو شملہ کسی اور نے نہیں الیکشن کمیشن نے کیا ہے نواز شہباز اور مریم سب کے سب فارغ ہو گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کا یہ خود کو شملہ الیکشن کمیشن کے اپنے گلے بھی پڑ گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ فارم پنکتالیس جو اپلوڈ ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی والوں کو کیسے ہرایا گیا الیکشن کمیشن نے اس سب کے اندر فارم پنکتالیس ڈیلیٹ کرنے بھی مبینہ طور پر شروع کر دیئے ہیں سب کچھ اس وقت منظر عام پر آ چکا ہے کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہا اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ سب پھڑے جان گئے تو اس وقت سب پھڑے گئے ہیں کپتان کا کام کس طرح سے آسان ہوا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یو ٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے انڈیپینڈنٹ جورنلزم کو لازمی سپورٹ کریں ناظرین اکرام بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور اس وقت بازابطہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فارم پینٹالیس اپلوڈ کیے ہیں وہ اس قدر واضح اس قدر کلیر ہیں کہ اب پیچھے کوئی جسے کہتے نہ کہ حجت نہیں رہی اب ہر چیز کلیر ہو چکی ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اب اس کے اوپر بات کرنے جا رہی ہے میں ابھی کا منظر ناماوی اور آئندہ اٹھالیس گھنٹے میں یہ جو فارم پینٹالیس اپلوڈ کرنے کا ایڈوینچر کیا ہے الیکشن کمیشن نے کیونکہ پی ٹی آئی بار بار فارم پینٹالیس کی بات کر رہی تھی الیکشن کمیشن نے کہا ہم فارم پینٹالیس اپلوڈ کر دیتے ہیں تو میٹس انہوں نے کی ہے اب میٹس جو انہوں نے کی ہے وہ ایسی کی ہے کہ پوری دنیا حیران ہے پوری دنیا مزاک اڑا رہی ہے اور ثبوت آگئے ہیں یہ مزید ثبوت ہیں اس سے کنفرم ہو گیا ہے کہ کیا ہوا ہے یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اپنی دھاندلی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہی سب کچھ اب ان کے گلے پڑنے والا ہے اور اسی لیے کچھ فارم پینٹالیس تو اپلوڈ کر کے ڈیلیٹ کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اس لیے تمام پر لوگوں سے بھی میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ نے اپنے اپنے حلقے کے فارم پینٹالیس جو ہیں جو الیکشن کمیشن میں اپلوڈ کیے ہیں وہ ڈیٹا محفوظ کریں آلدھو پاکستان تحریک انصاف آلڈی وہ سارے کا سارا ڈیٹا محفوظ کر چکی ہے اس کے پاس سارے ایویڈنسز آ چکے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب ان کے بہت زیادہ گلے پڑیں گی اور اچھا خاصہ انہیں ٹاف ٹائم ملنے جا رہا ہے کیونکہ اس ساری کی ساری سچویشن میں پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن نے کیا کچھ نہیں کیا اب آپ دیکھیں ریسنٹلی جو سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں نہیں دیں آج الیکشن کمیشن نے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے عملی قدم اٹھا دیا ہے الیکشن کمیشن نے آج کیا کیا جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کانسل کی درخواست مسترد ہونے کے بعد خواتین اور اقلیتوں کے لیے مختص نشستیں دوسری جماعتوں میں تقسیم کر دی ہیں اور قومی اور صبائی اسمبلیوں کے لیے مخصوص نشستوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے قومی اسمبلی کی خیبر پختونخواہ سے خواتین کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے ارکان کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کو چار اور جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کو دو دو نشستیں ملی ہیں اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایک ایک نشست مل گئی ہے اسی طریقے سے پورے پاکستان کے اندر بندر بانٹ جو ہے عمران خان صاحب کا جو حق ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو رائٹ ہے جو عوام نے انہیں سیٹیں دیں بانوے سیٹیں دیں ان کے اوپر انہیں بھی 23-24 سیٹیں ان کی بنتی تھی مخصوص وہ ساری کی ساری ناصرف پی ٹی آئی سے لیں باقی جماعتوں کو دینے کا اعلان کیا آج یہ بازابتہ طور پر باقی جماعتوں میں تقسیم بھی ہو گئی ہیں اب حکمران اتحاد کے پاس دو تہائی اکثریت آ چکی ہے اب اس دو تہائی اکثریت سے وہ جسے مرضی نوازیں جو مرضی آئین میں ترمیم کریں آئین میں ترمیم کر کے وہ لوگوں کو ایکسٹینشنز دیں اگر کوئی ایوان عدل میں بھی ٹاپ پوزیشن پر بیٹھا ہے اور اسے بھی اب اس کا شیئر دیں یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں اور یہ سارے آپ دیکھ لیں کتنے سنکنائزڈ یہ ڈیویلپمنٹس ہیں اور کیسے یہ ایک آرگنائزڈ قسم سے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں کتنے آرگنائزڈ ہیں بطلب سب کچھ جو ہوا قاضی صاحب نے جو پاکستان طریقہ انصاف سے بلے کا نشان لیا اس کے بعد سے لے کر آج کے دن تک یہ سب کچھ اس جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہے یہ سب کچھ اس جانب ایک بڑا کلیر ایویڈنٹ ہے یہ چیز اور پوری دنیا کیوں پر روزے روشن کی طرح یہ آیاں ہو چکی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کچھ کیا اور ریسنٹ ڈیسیئن کے علاوہ جو آج انہوں نے کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات دوہزار چوبیس کے نتائج کے فارم پہنٹالیس اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دیئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم پہنٹالیس کے علاوہ فارم چھالیس اٹھالیس اور انچاس بھی ویب سائٹ پر جاری کر دیئے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے قومی اور چاروں صوبائی سملیوں کے حلقوں کے فارم جاری کیے الیکشن کمیشن نے حلقوں کے حساب سے فارمز جو ہیں وہ جاری کیے اب جیسے ہی یہ فارمز آئے اب آپ نے سمجھ لینا ہے فارم سنتالیس جو انہوں نے آلریڈی جاری کر دیئے ہوئے ہیں فارم سنتالیس میں انہوں نے اپنے ریزلٹس اپنی مرضی سے انہوں نے فگرز ڈال دیئے ہوئے تھے فارم سورٹی سیون انہوں نے جس طرح سے بنایا فارم سورٹی فائیو آلیڈی پی ٹی آئی والوں کے پاس ہے باقی جماعتوں کے پاس بھی ہیں جو ذائری بات ہے کہ ایکسپٹ فور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور ایم کم جیسے جماعت اسلامی ہے ٹی ایل پی ہے ان کے پاس بھی جو فارم سورٹی فائیو ہیں پی ٹی آئی کے پاس بھی جو فارم فارٹی فائیو ہیں ان سب میں پاکستان طریقہ انصاف جیت رہی ہے اب فارم فارٹی فائیو سے فارٹی سیون کا سفر سمپل میتمیٹکس ہوتا ہے ایڈیشن کا اس میں نہ سبٹریکشن ہوتی ہے کوئی اور چیز نہیں ہوتی صرف آپ نے جمع کرنا ہے نہ تفریق ہے نہ ضرب ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف جمع کرنا ہوتا ہے اب انہوں نے فارم فارٹی سیون پہلے بنائے اب فارم فارٹی فائیو انہیں اتنا عرصہ لگ گیا بنانے میں کیونکہ انہوں نے نئے بنانے تھے اب فارم فارٹی فائیو کے اندر انہوں نے ایسی کھلم کھلا غلطیاں کی ہیں ایسے انہوں نے جرم کیے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ہنسے روئیں یہ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی مطلب میں آپ کو یہ بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ویسے الیکشن کمیشن پر بھی حیرت ہے اور مجھے ویسے یہ بھی لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کیوں پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے یہ فارم فارٹی فائیو جاری کر کے پی ٹی آئی اب ان کے کمپیرزنز جاری کر رہی ہے ہر حلکے کا بندہ اور اتنے زیادہ ہیں میں اگر یہاں پہ اگر میں یہ پہلے سوچا میں نے کہ میں آپ کو ہر حلکے کا کمپیرزن دے دوں فارم فارٹی فائیو کا تو یقین مانے اس وقت مجھے پانچ چھ گھنٹے بھی لگ جاتے پھر بھی پاکستان کے سارے حلکے جس میں پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلا ہوا وہ ہم یہاں پر قدر نہ کر پاتے آپ نے اپنے حلکوں کی بھی ڈیٹیلز دیکھنی ہے پی ٹی آئی اوفیشل بھی وہ آہستہ آہستہ لانچ کر رہی ہے اور ایسے ایسے بھنڈے کام ہوئے مطلب ایک جگہ پر جہاں پر دو سو پچاس ووٹ ہیں تو پی ٹی آئی کے دو سو پچاس ہیں اس دو کو یا پانچ کو انہوں نے سفر کر دیا مطلب وہ زیرو بن گیا اور انہوں نے کہا آپ کے تو صرف پچاس ووٹ بچ گئے اور اس طرح سے انہوں نے باقی جو ہیں فور اگزامپل نواز شریف جو ہیں یاسمین راشد کے خلاف ان کے جہاں پر دو سو ستر ووٹ ہیں نا انہوں نے ایک بس ایک وانی ایڈ کرنا ہے نا انہوں نے بارہ سو ستر کر دیا اچھا وہیں دوسری جانے فارم پائنٹالیس میں اگر ہم دیکھیں جو بریسٹر تیمور ہیں تیمور ملک جو یوسف رضا گلانی کے مقابلے میں تھے وہاں پر کیا معاملہ بنا جی وہاں پر یہ بنا کہ ایک میں آپ کو جنرل اگزامپل دے رہا ہوں ایک پی ٹی آئی کے کانڈیٹ کے تھے جی چار سو ووٹ اور دوسری جماعت کے کانڈیٹ کے تھے تین سو ووٹ پھر کیا ہوا جی فارم اور مسترد ووٹ تھے دس پھر اچانک یہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے کانڈیٹ کے چار سو ووٹ سو ہو گئے اور مسترد ووٹ انہوں نے بڑھا دیئے بعد میں نئے فارم پورٹی پائیو کے اندر تری انڈر ٹین کر دیئے مطلب اور پھر بھی وننگ مارجن کتنا ہے اس حلقے میں ایک سو پانچ ووٹوں کا یہ اس وقت بلیٹنٹ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کے ثبوت اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انہیں ہر موقع پہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ نہ کچھ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ اس پورے سسٹم کے ساتھ ہو جاتا ہے اور یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر بیٹھتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کمال کی آڈیو لیگ ہوئی کہ نون لیگ والے ہمیں بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ میٹنگ میں یہ بات کر دی کہ جی آپ کا اور ہمارا تو منڈٹ ساٹھ فیصد جالی ہے اور ہمارا چوری شدہ ہے امک ام کا سو فیصد چوری شدہ منڈٹ ہے آپ ادھر سے ہی اندازہ لگا لیں گے ساری باتیں پھر کامران ٹیسوری کی آڈیو لیگ کمیشنر لیاکت چٹھا کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد بے شک اس کمیشنر سے آپ نے جو مرضی بیان دلوالیا اس کا جو ڈیمیج ہونا تھا انٹرنیشنلی ہو گیا پھر الیکشن کمیشن نے جو مخصوص نشستوں والا کام کر دیا اس سے یہ مزید ایکسپوز ہو گیا اس سسٹم کے اندر مزید گندے ہو گیا اب یہ جو فارم پہنٹالیس پی ٹی آئی لگا تار فارم پہنٹالیس پی ٹی آئی کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کا موقف بھی یہی رہا ہے اب ہر حلقے کے اندر یہ ہوا ہے جہاں جہاں پر پی ٹی آئی کو انہوں نے ہروایا ہے پی ٹی آئی کے انڈپینڈنٹ کانڈیڈیٹس کو انہوں نے ہروایا ہے اور اس قدر کھلم کھلا خواجہ عاصف کا جو رہانہ دار شائبہ کے مقابلے میں وہاں پر بھی انہوں نے یہی وارداتیں ڈالی جہاں خاجہ عاصف کے پچیس ووٹ ہیں ادھر سو ایک وان نہیں لگانا ہے آپ وان ٹوئنٹی فائیو کر دیں اور ایک اور انہیں لالے پڑے ہیں ایک اور ان بیچاروں کو لالے یہ پڑ گئے کہ ہڈ بڑا ہٹ میں فارم سنتالس تو جاری کر دی ہے فارم سنتالس اپنے ہائپوثیٹیکل اور اپنی سوچ سے انہوں نے فگرز جاری کر دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی خاجہ عاصف اسی ہزار ووٹ سے آر رہا ہے ووٹ کر دو جیسے بیٹھا ہوا کوئی بیٹھا ہونا اور کہہ دے اچھا خاجہ عاصف کو بتیس ہزار کی لیڈ دے دو اب انہوں نے فارم سنتالس کے مطابق انہوں نے بیچاروں نے بنانے تھے فارم پینٹالس اس لیے انہیں لالے پڑے ہوئے تھے اوور رائٹنگ ہوئی ہے اور صرف اوور رائٹنگ کسی اور ووٹ میں نہیں ہو رہی یعنی صرف آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا یا ایمکو ایم کا کانڈیڈیٹ ہے جسے جتوایا گیا ہے صرف ان دون کانڈیڈیٹس اٹھ دس کانڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کانڈیڈیٹس باقی کانڈیڈیٹس کے فگرز ویسے ہی لکھے ہیں صرف ان دو مین کانڈیڈیٹس کے فگرز کے اندر ردو بدل ہے کاغذ سے سیدھا نظر آ رہا ہے جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کی اوپر اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی اس وقت ریپورٹ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ سے اس وقت یہ چیزیں ڈیلیٹ کرنی شروع کر دی ہیں اور کچھ فارم فورٹی فائیو جس میں یہ کھلنم کھلا ایکسپوز ہو رہے ہیں وہ اس وقت انہوں نے اڑانے شروع کر دی ہیں وہ اس وقت انہوں نے ڈیلیٹ کرنے شروع کر دی ہیں اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے تحریک انصاف کے بہت سے الزامات جو ہیں بلکہ تمام تر الزامات درست ثابت ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت اس سب کے اندر جس طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے جس طرح سے دھاندلی کا پلان ایکسپوز ہوا ہے اس وقت اخلاقی حیثیت نواز شریف بطور امینے شہباز شریف بطور وزیراعظم اور مریم نواز بطور وزیراعلا اخلاقی جواز جو ہے رول کرنے کا اس وقت وہ کھو چکے ہیں آلویڈی بہت پہلے ہی کھو چکے تھے کلیر مینڈٹ تو آلویڈی نہیں ہے لیکن اس سب کے اندر یہ سترہ سیٹوں والی جماعت ایک ہائی روف گاڑی جو ہوتی ہے اس میں پی ایم ایل این پوری آ جائے اگر آپ فارم فارٹی فائیب اصل والے یہ ردو بدل والے فارم فارٹی فائیب نہیں اور اب مبینہ طور پر یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے بہت سے کانڈیڈیٹس اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ جی یہ ردو بدل ہو رہی ہے اور مکمل طور پر جو پرابلمز ہیں وہ اس طرح کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے دوبارہ جو فارم فارٹی فائیب ہیں وہ ڈیلیٹ کرنے شروع کر دی ہیں this is also a clear evidence کہ یہ لوگ پھڑے گئے ہیں اور وہی بات ہے سب پھڑے جانگے سب پھڑے جانگے سب پکڑے بھی جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ خود اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ فارم پینٹالیسہ وہی اپلوڈ ہوا خود ایکسپوز ہو گئے پھر اب اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ سچ جو ہے وہ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے سچ سامنے آتا ہے election commission ویسے ہی اخلاقی جواز election commission کے ممبران جو ہیں اتنا متنازہ اتنا متنازہ اتنا متنازہ اس سے پہلے نہ election دیکھا اس طرح سے نہیں آئے گی کیونکہ عوام اس گورنمنٹ کو مانے گی نہیں جب عوام اس گورنمنٹ کو نہیں مانے گی اس کے سخت فیصلوں کو بھی نہیں مانے گی سخت فیصلوں کو عوام نہیں مانے گی تو ایک resentment جو ہوتی ہے عوام کے اندر political instability کا باعث بنے گی political instability ہوگی تو آپ جو مرضی کر لیں ناک سے لکیریں بھی کھنچ لیں تو ایکنومک stability نہیں آئے گی فیصلہ سازوں کو چاہیے کہ عوام کے mandate کا احترام ہو ایک independent judicial commission بنے truth and reconciliation ہو اور ملک آنگے بڑے that is the only way forward اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاک صلی اللہ علیہ وسلم